اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو اگر واش بھی کرتے ہیں سکریننگ کے کام کو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ میں نے آپ کو سکرین کے بارے میں جب تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی تھی تو میں نے اس کپڑے پر پینٹ کیا تھا یعنی کہ جو میرے پاس سکرین تھی میں نے اس کا پھول آپ کو بنا کے بتایا تھا کہ ہم گھر پر سکریننگ کا کام کر سکتے ہیں اپنے کپڑوں کو سکرین کی مدد سے اچھا ڈیکوریٹ مطب اچھا ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں بہت شورٹ سی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اگر آپ اس کو واشنگ مشین میں بھی واش کرتے ہیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ کلرز ہوتے ہی فیبرک ہیں یہ باہر بڑی مارکیٹس میں بھی یوز ہوتے ہیں یعنی کہ جو آپ باہر سے کپڑے لیتے ہیں اکثر آپ کو گولڈن تھپے والے کپڑے لیتے ہیں آپ یا کوئی بھی ایسا کپڑا لیتے ہیں تو اس پر سکریننگ کا کام ہوا ہوتا ہے کافی حد تک سکریننگ کا کام یوز ہو رہا ہے تو اس لئے آپ بے فکر رہے ہیں اگر آپ گھر میں چھوٹا موٹا اپنا سکریننگ کی حوالے سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیبرک کلر ہیں یہ کبھی خراب نہیں ہوتے ہیں واشنگ مشین میں میں اس کو ڈالنے لگی ہوں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ دیکھیں جی ہم نے اس کو واشنگ مشین میں واش کیا ہے ابھی جب میں ساف پانی سے نکالوں گی آپ اس کو تب بھی دیکھ لیجئے گا آپ چاہیں تو سکریننگ کی مدد سے اپنی بیڈ شیٹس وغیرہ بھی ریڈی کر سکتے ہیں کچھ بھی ریڈی کر سکتے ہیں شالز تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مشین میں واشنگ مشین میں دھونے کے باوجود یہ ایزیٹ ویسے کا ویسا ہی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا میں نے اس کو ساف پانی سے بھی نکال لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل کلیر ہے اوکے جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئے آئیڈیے کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی